الحمدللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو بغزِ علی و زہرہ و حسن و حسین و بغزِ آلِ محمد دل میں رکھے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے اور جو رکھے وہ مسلمان نہیں ہے یہی تو چودہ سو سال سے چلا آرہا ہے مسئلہ لہٰذا الحمدللہ برادران اہل سنت اب ان تمام سازشوں کو پہچان چکے ہیں لِللہ ان قاتلوں کو لِللہ ان بدکاروں کو جو کعبے کی کمائی سے شراب پی رہے ہیں لِللہ مسلمان سب ایک ہو جائیں سنی شیع آباد میں ہے پہلے حرمتِ رسالت ہے پہلے حرمتِ قعبہ ہے پہلے حرمتِ اسلام ہے پہلے دشمنانے اسلام کی سازشوں سے بچنا ہے اور ظاہری جو دشمنوں کا ساتھ دے اور کلمہ گوئیوں کا ساتھ نہ دے وہ کیا ہوا اب دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بے نقاب ہو چکے ہیں بنی سعود جیسے بنی امیہ بے نقاب ہو چکے پہلے ہی بس فرق یہ ہے کہ بنی امیہ کو آل محمد نے رسوا کیا بنی سعود کو شیعہ رسوا کر رہے ہیں بس ختم ہے بس عزیزو ختم کرنی زحمتیں یہ حوصلے کہاں سے آئے شہیدوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں گلے کٹوا رہے ہیں معلوم ہے کہ مشکل ہے جان بچ کے آنا گھر میں بلکہ یہ بھی کسی حد تک اندازہ ہے کہ شاید جنازہ بھی بچوں کے پاس نہ آپ آئے ہمارے دل زخمی ہیں ہم جنازے اٹھا رہے ہیں اگر ہندوستان میں ٹھیک ہے یہاں مسئلہ ایسا نہیں ہے فیلحال دیکھیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں حیات جعبدہ پر اعتبار ہیں ہم مظلوموں کے ماتمدار ہیں ہم کربلا کے شہیدوں کے ماتمدار ہیں یہ شیخ نمر کو حوصلہ یہ باقرس صدر کو حوصلہ کس نے دیا باقرس صدر کا بھی جملہ ہے کہ وہ کے جو اپنے ہاتھ سے گردنے کاٹتا تھا وہ حوالدار جیل کا ان کے ساتھ ہی میں نے آج ہی ایک دیکھا ہے بیان وہ زندہ ہے ان کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سید کا عجب روبو دابو ہائیبتو دب دبا اور عجب وقار اور عجب مردانگی تھی کہ وہ کے جس کے نام سے ایراک کے لوگ گھبراتے تھے وہ جیل کا دروگا وہ آیا ایک بار اور ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور بڑی حقارت و زلت کی نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا اس کے بعد ایک بار وہ سید باقرس صدر سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا انتہ السید باقرس صدر تو باقرس صدر نے جواب دیا اس کو کیا تمہیں باقرس صدر ہو تو انہوں نے کہا چپ خاموش رہے تہذیب کے ساتھ احترام سے نام لے وہ کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا کہ اس فتنہ سامان فرعونے بے درما اس کو جو ہے وہ اور پرووک کر رہے ہیں اور ایریٹیٹ کر رہے ہیں وہ گھور کے اور پھر مجال نہ ہوئی وہ باہر چلا گیا کہہ لیکن میں نے کہا سید آپ کو اس وقت پہ آسانہ نہ کہنا چاہیے تو ایک عجب جملہ کہا یہ درسہ جمعانو تمہارے لیے شہید باقرس صدر اس صدی کا شیعوں کا مایہ ناز دمہ جو تری پن سال کی عمر میں شہید ہو گیا اور ہر کتاب ہر زبان میں ترجمہ ہو کے ہر یونیورسٹی میں سر دھونتے ہیں فلاسفہ فلسفہ دونا دیکھ کر ایسا مایہ ناز ہمارا عالم وہ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا تو وہ بولے عجب جملہ ہے عجب جو درسہ زندگی بھی ہے درسہ بندگی بھی ہے درسہ شہادت بھی ہے درسہ جرعت بھی ہے اور کربلا کی حیبت کو یاد دلا دیا کہنے لگے کہ اتنا یاد رکھ موت فقط ایک بار آنی ہے ملال و تاریخی تسلسل کو اپنے نامردوں کے کند خنجروں کو تسلسل دیکھو اور یہاں گلے کٹانے والوں کی جرعتیں دیکھو شمر سے لے کر قاتل نمر تک انداز دیکھو نسلیں و نتفے پہچانو یہاں صداقتوں کے بے باک لہجے دیکھو موت ایک بار آنی ہے یہی انداز نمر کا نظر آیا بجائے اس کے کہ گھبرا جاتے معافی مانگنے لگتے بلکہ انہوں نے بے باک کہا لا الہ الا اللہ اور فوراں کلمہ برات ادا کیا یہ معمولی شہید نہیں ہے یہ معمولی شہید نہیں ہے ایک ابھی زندہ ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے وہ شیخ زگزا کی وہ بلال حبشی کا ورسادار وہ حضرت فزہ کی دعاوں کا اثر وہ چار جوان شہیدوں کا باپ اور ان کی زوجہ ہر طرف ان کا فوٹو ہے میں نے روتے نہیں دیکھا تیس سال پہلے وہ ابھی مستفسر ہوئے ہیں تیس سال پہلے اور کربلا کی ماں سے ایسا حوصلہ اور ایسا کلیجہ ان کا بن گیا ہے کہ چار بیٹوں کے جنازے ساتھ میں فوٹو دیکھے جوانوں کے کہ تو جیسے دیکھا کہ ستاروں کے بیج میں ماں بیٹھی ہوئی ہیں ام الشہادہ ام الشہادہ اور یہ باقر النمر اللہ اکبر بس عزیزو یہ وہ جرعت ہے یہ وہ حیبت ہے جو ہمیں کربلا کی یاد دلاتی ہے میں کہوں گا مبارک ہو اے باقر النمر آپ کا نام نمر تھا نمر کہتے ہیں ٹائگر کو آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ شیعیت کے شیر ہیں کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو اس لیے کہ آپ نے یہ حوصلہ عباس سے لیا ہے آج علم باقر خلاف علم بغاوت آپ نے بولن کیا نہ کوئی حکومت پہ قبضہ تھا نہ کچھ فقط شیعوں کی پسماندگی کے خلاف احتجاج تھا کہ ان کو رائٹس دیے جائیں میناریٹی کے رائٹس دیے جائیں اور کوئی جرم نہیں تھا فقط الزام لگا کے کہ یہ باغی ہے تو ہم شیعہ کبھی بھی پسپا ہونے والے نہیں ہیں ایسے جھوٹے الزاموں سے ارے نمر تو ایک غلامے غلامے غلامانے حسین ہے اس وقت بھی حسین پر یہی الزام لگایا گیا تھا اب تو یقین آ گیا منافقوں کو بس عزیزوں وہ گلہ کٹوا کے اتمینان سے مسکرہ کے سو رہا ہے ہم آج اس لیے صدا احتجاج بلند کر رہے ہیں کہ پھر کبھی ایسا نہ ہو کہ جھوٹے الزام لگا کے کسی کا گلہ کٹا جائے ہم بس دل ہمارے بھرے ہوئے ہیں اے شہید نمر ہم اب آج آپ کا ماتم نہیں بلکہ ہم آپ کے آقا کا ماتم کریں گے میں نے دیکھا ویڈیو میں کس حوصلے سے یہ شہید کہتا تھا لبا ایک یا حسین یہ کون سی لبا ایک تھی بس زحمت ختم دو تین منٹ یہ اس غریب نئے نوہ کی وقت آخر صدا حلمن کی لبا ایک تھی کہ جب حسین اکھتر لاشوں کے درمیان اکیلے کڑے ہوئے کہہ رہے تھے حلمن ناصرین ینصرنا حلمن مغیسین یغیسنا حلمن ذاب بن عن حرم رسول اللہ فیضب عنہم کوئی ہے جو میری مدد کرے نسرت کرے کوئی ہے جو ارے میری فریاد کی فریاد رسی کرے کوئی ہے جو رسول اللہ کی ناموس سے دشمنوں کو دفع کرے میری زندگی میں ایک گروہ لشکر باطل کا خیموں کی طرف بڑھا ہے بس ازاداروں میں بس اتنا کہوں گا یہ حسین کی حلمن کی صدا یہ کہہے کے لیے تھی اپنا شرف سن لیں اور اپنی ذمہ داری جسے آپ محسوس کر کے مجلسے کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں ازاداری کر رہے ہیں ظلم کو بے نقاب کر رہے ہیں یہ حسین نے جو کہا تھا حلمن ناصرن ینصورو نا یہ حسین نے کس لیے کہا تھا کیا اپنی جان بچانا چاہتے تھے حسین کیا اکھتر لاشیں اٹھا کے اپنے کو بچانا چاہ رہے تھے کیا آباس کے واضح کٹنے کے بعد حسین جینا چاہ رہے تھے کیا اکبر کے سینے سے برچی نکال کے حسین زندہ رہنا چاہتے تھے کیا آسغر کو پشتے خیمہ پہ دفنا کر کیا حسین زندہ بچانے کے لیے مدد مانگ رہے تھے نہیں ہرگز ایسا نہیں یہ حسین اپنے مقصد کے لیے مدد مانگ رہے تھے اور یہ آواز کہاں تک پہنچی قرآن سے دے دوں دلیل تاکہ آپ کو اور شرف کا احساس ہو ذمہ داری اور بر جائے آپ کی اور ادا کریں حضرت ابراہیم جب خانہ کعبہ بنا چکے تو اللہ نے کہا تھا آپ لوگوں میں حج کی آزان کہیے حج کا اعلان کیجئے آئیں گے دور دور سے لوگ روایات کہتی ہیں کہ یہ آواز امام تھی انہی جائے لوگ لنا سے امامہ تو اس وقت آواز ابراہیم امام نسلوں میں سلبوں میں رحموں میں پہنچی اور اس وقت جن نطفوں نے اپنے آبا و اشداد کی سلبوں میں لبیک کہی تھی انہی کو توفیق حج ہوتی ہے اور جنہوں نے نہیں کہی تھی وہ کتنے بھی مالدار ہوں انہیں توفیق حج نہیں ہوتی اب آپ نے سمجھ لیا کہ آواز امام سلبوں میں پہنچتی ہے قیامت تک یہ لوگوں کے امام تھے حسین تو کائنات کا امام تھا حل من ناصرین جو کہا ارے وہ سلبوں میں آواز حسین پہنچی ارے جنہوں نے اس وقت لبیک کہا وہ مقصد حسین میں اپنا مال بھی صرف کر رہے ہیں اپنی جانے بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس حسرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں اے میرے مولا اگر ہم ہوتے شاید آپ کی جان نبی بچا پاتے تو آپ کے ناصروں کی طرح ہم بھی گلے کٹوا دیتے ہیں اور اگر یقین نہ آئے تو آج ہمارے گلوں کو آج ہماری شہادتوں کو دیکھ لے مولا کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کے ازہدار اور آپ کے بابا کی ولایت کے اقرار کرنے بابا کیا